آج کی چرچہ میں سوال پوچھا گیا کہ کیا سرکاری دفتروں میں برشتہ چار کام کاج کا حصہ بن چکا ہے جواب کے مطابق 81% لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس کی جس میں لگا تار بھارت کی رینکنگ میں صدھار ہوا ہے دو ہزار گیارہ میں پچیانوے مقام سے دو ہزار چودہ میں آ کر یہ چورانوے مقام پر رہتے ہیں اور دو ہزار چودہ کا جو انڈیکس تھا اس میں پچیانسی اور دو ہزار پندرہ میں بیانسیوے مقام پر بھارت ہے ایسے حالات میں کیا صدھار کے سنکیت ہے اور صدھار کا بہتر اور تورنت پورنت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے مفتی صاحب کیا تقنیق ایک ماتر جریعہ ہوگا اب تقنیق ہی ایک ماتر جریعہ نہیں ہے طلبتہ تقنیق ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تقنیق کے ذریعہ سے بہت حد تک معاملات حل ہوں گے ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عدیقاری کو رشوت کا موقع اس وقت ملتا ہے ظلم کرنے کا موقع اس وقت ملتا ہے اچھا پورے ملک میں کتنے آفیسز ہیں اور اتنا بڑا ملک ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر ظلم ہوگا اور جب عام نہ سامنا ہوتا ہے کئی بار عدیقاریوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے بھیڑ کی بنیاد پر یا جتنی تعداد میں عدیقاری ہونے چاہیے آفیس میں اتنے نہیں ہیں تو کام کا لوڈ ہوتا ہے تو ایک انسانی فطرت ہے نیچر ہے کہ انسان مجبور ہو کے گسیم ہو کے کئی نہ کئی ظلم کر بیڑتا ہے کئی نہ کئی زیادتی کر بیڑتا ہے تو تمام چیزیں ہوتی ہیں راجندر مہن صاحب جو انڈیکس میں کمی آ کر بھارت کی رینکنگ میں صدار ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں راجنیتک جاگرکتہ کو آپ وجہ مانتے ہیں نہیں ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے اور جس طرح سے ہم نے اپنے دیش سے انترہشتی طرح پر چھوی بنانے کی کوشش کی ہے یہ اکل ملا کر اسی کا حصہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جمینی دھراتل پر پرسٹاچار کہیں کم نظر نہیں آ رہا ہے یہ تو یہ جو رینکنگ میں صدار ہوا ہے یہ کیونکہ چھوی صدار جیسا کام ہے دھراتل پر یہ کہیں نہیں ہے اور اس کے لیے جب تک دھراتل پر کام نہیں کیا جائے گا ہمارے پردان منتری جی ویدیش شیاطرہیں کر رہے ہیں لگاتار اور باہر یہ پورے پورجور طریقے سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے تو لگتا ہے باہر کے لوگوں کو کی ٹرانسپرینسی بڑی ہے اور آپ کسی بات کو بہت بار بار دہرائیں گے تو میرے خیال سے جو پرشاہسن کے ایکسپرٹس ہیں میں ان کے پاس بھی آؤں گا اور اس بات کو سمجھنا چاہوں گا کیا اس میں اولیٹ فیر ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کرلانا جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی کیا ساماجی کی یوگدان کہیں پر بہتر بنا سکتا ہے بہتر بنا سکتا ہے بہتر بنا سکتا ہے سماج کو دیش کو اگر آپ نے یہ پرشن صحیح پوچھا ابھی تک جو سجاو آئے ہیں ان کے اترکت ایک دو چھوٹے سجاو میں دینا چاہوں گا کیا اپائے کریں اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ نے یہ اس بات کا اگر آپ آقلن کریں کہ ان میں میڈیا کی کتنی بھومی کا رہی ہے یہ جو ویبن پرشتہ چار ہو جاگر ہوئے ہیں اور اس میں شی کرتا ہوئی ہے اس میں تو میڈیا کی کافی اچھی بھومی کا رہی ہے ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ سامانی جن کو کیا یہ معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے یہ چیت چاہیے رشوت چاہیے تو کہاں جا کر کہ میں شکایت کروں اس کی جانکاری کتنے سے لوگوں کو ہے اس بات کی کیا آج آوش شکتہ نہیں ہے میڈیا کے دوارہ ہویا کسی کے بھی دوارہ کہ یہ اے سی بی اب مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو کہاں ہے وہ دفتر کس دفتر میں جا کے میں شکایت کروں اس بات کی اس سمیں ساروجنک روپ سے یہ بات ہو جا کر نہیں ہے یہ بہت آوشک ہے چاہ کچھ بھی کریں میڈیا کریں یا آخبار کچھ بھی ہے یہ بھی آوشک ہے دیکھیں چار پانچ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ایک تو سب کی جڑ میں تو چونہوی ویوستہ کو صدار کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ پرتیک پادرشیتہ جتنی ادھیک ہوگی اتنا ہی کم ہوگا پرشتہ چار اور ہر کام ویلمب پرشتہ چار کی جڑ میں ہوتا ہے تو اس لیے اگر ویلمب کے لیے ہر کاری کے لیے سمیں سیماتا ہے اور اس میں نہیں ہونے پر کچھ کاروائی کا پرابدان ہو تو اس سے نشیت اس میں کمی آئے گی اور کبھی کبار اس میں جو جا کر کے دیکھنے والی بات ہے نایاز جو جنتہ کے ساتھ سمپرک ہے کس پرکار کا کام چل رہا ہے اس میں ادھی ادھی کاریوں کو بہت اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو سماج کے ورگ ہے سماج کا عام ویکٹی ہے اس کو بھی تیہ کرنا پڑے گا میں پرشتہ چار میں صحیح ہوگی نہیں بنوں گا اس کو وہ کر سکتا ہے بہتر راستہ بنے گا جھلا صاحب آخری کمنٹ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویکتی میں ہی برائی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر ناغریک کا کرتوی یہ ہے کہ اپنے نیتگ ملیوں کو اور جو جو آپ کے کانونی دائتو ہے ادھگار ہے کرتوی ہے اس کو نبانے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی امول چوک پریورتن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ویوستہ میں کرپسن ڈوکنے کے دیئے اس طرح سے جو ہے اسٹریٹیجی اپنا ہی جائے اس طرح سے سسٹم کو ڈوبڈپ کیا جائے دوسرا جو ہے دیکھئے ویجلینس کمیشنرز کی ہر ویباگ کے اندر اکائی ہوتی ہے کیوں ویجلینس کمیشنر یا ویجلینس ادھیکاری جو ہے اسی ویباگ کا ادھیکاری بنایا جاتا ہے جب آپ ایسی بی کاروائی کرتی ہے ایسی ڈی کاروائی سی بی آئی کاروائی کرتی ہے تو ان کو کاروائی کی ضرورت کیوں پرتی ہے جب ہر ویباگ میں ان کی جمعہ داری ہے کیا ان کو اپنے ادھیکاریوں میں اپنے ویباگ کے اندر کرپسن دکھائی نہیں دیتا اس بیچ میں پرچار پرسار کیا بہتر آستہ ہو سکتا ہے چلی امیدیں ہی کریں گے پرچار پرسار ہو اور عام آدمی میں بھی جاگ رکتا ہے آپ اپنے ادھیکار کو سمجھیں برسٹا چار کو لے کر وقت کی خاصا کمی ہے آپ سبی سے اسی امید کے ساتھ ویدہ لینا چاہیں گے کہ آنے والا کل سبی کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو